بسم اللہ الرحمن الرحیم کیپٹل میں آکے گلگت بلدستان کو یہ خوشکبری سنائی تھی کہ وہ عبوری آئینی صوبہ بنانے جا رہے ہیں پھر پندرہ نومبر کو گلگت بلدستان میں عام انتخابات ہوئے اسیمبلی کا مقیام مورز وجود میں آیا اور نو مارچ دو ہزار اکیس کو جو گلگت بلدستان اسیمبلی ہیں اس نے یونانمسلی ایک ریزولوشن پاس کیا اور یہ ڈیمانڈ کیا کہ گلگت بلدستان کو عبوری آئینی صوبہ بنایا جائے کی مسئلہ کشمیر متاثر نہیں ہو ابھی گلگت بلدستان حکومت کو تقریباً کچھ سات آٹھ مہینے ہو گئے ہیں وہ جو تغدہ ہو تھی عبوری آئینی صوبہ کے حوالے سے وہ منظر عام پہ نہیں آتی دو ایکنومکلی گلگت بلدستان کو ایمپاور کرنے کے لیے بڑے انیشیٹیوز لیے گئے ہیں ایسے میں جو عوامی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں جو پارلیمنٹ میں تو نہیں ہیں لیکن عوام میں اپوزیشن جماعتیں ہیں انہوں نے ایک تحریک کا آغاز کیا کہ ہم کوشش کریں اور جو مذہبی سیاسی جماعتیں تھیں ان کو اکھٹا کیا کہ قومی بیانیے کی تشکیل دی جائے آج میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں اسلامی تحریک گلگت بلدستان کے صدر شیخ مہرزالی صاحب شیخ صاحب تینگیو بڑی مچ بڑے نوازش پارلیمانی اپوزیشن میں تو آواز نہیں اٹھی عوامی اپوزیشن میں خصوصاً جو دینی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو مجتمع کر کے آپ نے ایک قومی بیانیے کی تشکیل کا آپ نے ایک اعادہ کیا تو کس حد تک کامیابی آپ دیکھتے ہیں اور ممکن ہے کہ یہ تو چیز پارلیمنٹ سے انیشیئٹ ہونی ہے جبکہ آپ عوام میں بیٹھ کے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گلید بلدستان اپنی اہمیت جو اس کو حاصل ہے اور جو بہت سی نظروں سے پوشید ہے اب وہ اس کی اہمیت اور اس کی حساسیت فاضح ہوتی جا رہی ہے اس زمن میں گلید بلدستان آج بھی اس دوڑ میں پیچھے جو اس کو اہمیت ملنی چاہیے جو حساسیت ہے اس حساسیت کے مطابق جو معاملات ہونے چاہیے اس میں بھی پیچھے اور پیچھے ہونے کی ایک وجہ یہی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ پارلیمانی اور عوامی اپوزیشن میں ہم لوگ تخصیم ہیں اگرچہ اسلامی تحریک پاکستان بھی ایک پارلیمانی جماعت ہیں اور پارلیمانی جماعت ہونے کے ناتے سب سے پہلے گلید بلدستان کی آئینی حیثت کے حوالے سے آواز اٹھانے والی جماعت بھی اسلامی تحریک پاکستان ہیں جو قائدہ بللت جعفری علامہ سید ساجد علی نقی نے انیس سو چورانوے میں اس حوالے سے سب سے پہلے آئینی تشخص کو اجادر کیا اور گلید بلدستان کی عوام جو اس وقت چورانوے کے اندر بھی وہ شعور نہیں رکھتے تھے ان کے اندر وہ شعور پیدا کیا آج اگرچہ جو موجودہ اسمبلی اس کے اندر ہماری نمائندگی نہیں ہے لیکن ایک پارلیمانی جماعت ہونے کے ناتے تمام پارلیمانی جماعتوں کے ساتھ ہمارے نشستوں کا آغاز ہوا اس میں آپ بہت خوبی واقف ہیں کہ تمام جماعتیں کے جو پارلیمانی ہیں اور پارلیمنٹ کا الیکشن لڑتی ہیں اس میں جماعت اسلامی کا موقف تھوڑا سا مختلف ہے لیکن جماعت اسلامی بھی یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ گلیت بلتستان کو حق کے حکمرانی ملنی چاہیے اور مسئلہ کشمیر کو چھیڑے بغیر کشمیر کو تقسیم کیے بغیر گلیت بلتستان کو اس کا جائز مقام ملنا چاہیے اور جب آج اگر آپ نے اپنے بیانی میں ابتداء میں کہا کہ جو برسر اقتدار جماعتیں اس کے ساتھ بہت ساری امیدیں وابستہ تھیں بلکہ یہ واحد جماعت تھے کہ جو اسی نعرے پر جہ وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی اور اس میں وزیراعظم عمران خان سے لے کر پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی قیادت تک سب جہ وہ اسی منشور کو لے کر آگے بڑھے انہوں نے اپنے انتخابی کمپین کا آغاز کیا لیکن اب جس طرح سے صورتحال ہمیں ایک پر اسرار خامشی محسوس ہو رہی تھی اسی کو ہم نے توڑنے کے لیے ہم نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اسلامی تحریک پاکستان گلگت بلدستان کی آئینی حقوق کی امین ہے اور وہ زامین ہے اس کی بنیاد بھی ہم نے رکھی اور ایک معقول نظریہ بھی ہم دے سکتے ہیں اور معقول راستہ بھی ہم دکھلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اچھا شیخ صاحب دوسری بات اگر ہم جو اپنے تحریک کا آغاز کر رکھا ہے وہ گلگت بلدستان سے کر رکھا ہے مشترکہ قومی بیانی کی تشکیل آئینی جو جد و جہت تھے اس کے لیے گلگت بلدستان میں جتنی بھی جماعتیں ہیں گلگت بلدستان اسیمبلی کے اندر انہوں نے یونانمسلی نو مارج کو کرادات پاس کی اور مطالبہ کیا گی ابوری آئینی صحبہ بنا لیں تو گلگت بلدستان میں بسنے والے گلگت بلدستان کو یہ حقوق ملنے چاہے مسئلہ کشمی میں متاثر کیے بغیر اب جو کچھ ہوگا وہ مرکز سے ہوگا اسلام آباد سے ہوگا کیونکہ یہ بلد کی شکل میں پارلیمنٹ میں پیش ہوگا پارٹ اپ کانسٹوشن بنائیں گے ایک آئینی شلٹر دینے کی بات کی جا رہی ہے تو یہاں پہ جو کوشش کر رہے ہیں آپ لوگ بہتر نہیں ہے کہ یہ کوشش آپ لوگ اپنے جتنے بھی آپ کے پارلیمانی لیڈرز جو مرکز میں ہیں یا دگر شہروں میں ہیں ان تک اپروش کریں وہاں پہ اس چیز کو ٹیک اپ کیا جائے بات یہ نہیں ہے کہ آواز کہاں اٹھائی جانی چاہیے اور جو ہے وہ کیسے اٹھانی جانی چاہیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ گلگت بلدستان کے لیے اب دیر کی جا رہی ہے اب شاید مزید وقت جو ہے وہ گوانے کا ہمارے پاس موقع نہیں ہے اور جس طرح سے عالمی بدلتے حالات اور پھر جو ہے وہ مودی کے جو آزائم ہیں بھارت کے جو آزائم ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر جلد فیصلہ ہو جانا چاہیے ایک چیز چونکہ ظاہر ہے کہ گلگت بلدستان سے متعلق ہے جو بھی ہوگا چاہے پارلیمنٹ کے اندر یہ بھی لائے جائے یا اس کو پارلیمنٹ سے بہار جو ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے کسی فیصلے پر پہنچا جائے تعلق گلگت بلدستان سے ہوگا ہم یہ چاہتے ہیں کہ گلگت بلدستان کے حوالے سے جو بھی فیصلہ ہو عوام گلگت بلدستان کے عوام کے خواہشات کو مدنظر رکھا جائے کیوں؟ اس لیے کہ قربانی ہم نے دی ہے آزادی ہم نے حاصل کی ہے انتظار ہم نے کیا ہے اور جو مشکلات صحیح ہیں وہ ہم نے صحیح ہیں اس لیے گلگت بلدستان کے عوام کے خواہشات اور ان کے امانگوں کو مدنظر رکھا جانا چاہیے اچھے شیخ صاحب دوسری بار معذرت کا تھا کلامی ہم آپ یہ جو نو مارج کو جو قرادات لائی گئی ہے جس میں مطالعہ ہیں کہ وہ قرادات گلگت بلدستان کے عوام کے خواہشات کی ترجمانی کرتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گلگت بلدستان دیکھیں اس وقت جو ہے وہ مختلف نظریات پائے جاتے ہیں گلگت بلدستان کے حوالے سے جبکہ اس کی بنیاد کیا ہے گلگت بلدستان کی اس گلگت بلدستان نے از خود آزادی حاصل کی کسی سے کوئی مدد لیے بغیر لینے کے بعد اب اس کے بعد جو آپشن گلگت بلدستان کے پاس تھا اسی کو استعمال ملاتے ہوئے انہیں اقتیارات کو استعمال ملاتے ہوئے علاق پاکستان کا اعلان ہو چکا اب اس کے بعد ہماری ذمہ داریاں جو ہے وہ مکمل ہو گئیں مکمل ہونے کے بعد اب جو ہے وہ اسلام آباد کی ذمہ داری بنتی تھی ریاست کی ذمہ داری بنتی تھی اور افاق کی ذمہ داری بنتی تھی کہ اس کا جو ہمیں مضبط جواب دیا جائے اس کے علاوہ جتنے بھی آپشن ہیں وہ میں سمجھتا ہوں ناقابل عمل ہیں اور جب ناقابل عمل ہوں تو ایسے ناقابل عمل چیزوں کو بار بار دہرانا اور اس کو ریپیٹ کرنا منترام پر لانا میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے تو گلگت بلدستان کے آئینی حیثیت کے تعیون کے لیے اس کے مستقبل کے تحفظ کے لیے گلگت بلدستان کے سرحدوں کے تحفظ کے لیے اکثر و بشتر ہم اپنے کلمات میں یہ ضرور کہتے ہیں کہ چھوار بٹ ایک علاقہ تھا جو گلگت بلدستان کا حصہ تھا اکتر میں چلا گیا ہم اس کی ڈیمانڈ نہیں کر سکے اس لیے اس کو آئینی تحفظ حاصل لی ہے ٹھیک ہے جی اور پرویز رشید کی وہ بات آپ کے ذہنوں میں ہے کہ گلگت بلدستان جو ہے وہ پاکستان کے نقشے کا حصہ ضرور ہے آئین کا حصہ نہیں ہے تو اس بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ گلگت بلدستان کے چپے چپے کی حفاظت آئینی طور پر ہو اور وہ آئینی طور پر تحفظ کب مل سکتا ہے جب اس کو اس کی پاکستان کے آئین کا حصہ بنایا جائے لہذا یہ عوام کے خواہشات اور عوام کی امنگوں کی ترجمانی تھی کہ جو گلگت بلدستان نے آج کی بات نہیں اس سے پہل گزشتہ دور حکومت نے بھی اسمبلیوں نے جو ہے وہ دو آزار نو سے یہ مختلف اوقات میں جو ہے یہ بل منظور کرائے لیکن آج تک اس کا جو ہے وہ کوئی نتیجہ ہمیں سامنے نہیں آ رہا ہم یہ چاہتے ہیں یہ وقت نہائیت حساس ہے اور اس حساس وقت میں ہم امید رکھتے ہیں کہ وفاق جو ہے وہ اسلام آباد فوری طور پر اس پر کام شروع کرے لئی تو لال سے جیسا کہ ہم سے کہا گیا جب ہم نے یہ بات اٹھائی تو کہا کہ سرٹ کے الیکشن ہونے کے بعد جب ہم سرٹ حاصل کر لیں گے تو ہم یہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر بل لیائیں گے ٹھیک ہے جی لیکن دیکھیں بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس وقت آپ ایک ایسے علاقے کو اپنے جو ہے وہ آئین میں شامل کر رہے ہیں جو پورے پاکستان کی ریڈ کی ہڈی ثابت ہو سکتی ہے اور پاکستان کی معیشت میں انقلاب آ سکتا ہے اور بہت سارے آج بھی دیکھ لیں سیاہات کو دیکھ لیں سیاہات فروغ پا رہا ہے اس کے اندر حکومت کا کوئی عمل دقل نہیں ہے حکومت نے آج تک سیاہات کو فروغ دینے کے لیے نہ گزشتے حکومتوں نے نہ آج کی حکومت جو ہے وہ سیاہات کو فروغ دینے کے لیے کوئی جامعہ ان کے پاس پلان نہیں ہے آج اگر جو ہے وہ سیاہاتوں سیاہوں کا جو ہے وہ رخ اس طرف ہے وہ صرف صرف میڈیا کا کردار ہے سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو اس میڈیا نے اس کو اٹھایا گلید بلدستان کو آج سیاہوں کا رخ اس کے اندر اس کی طرف آ چکا ہے جب تک آپ اس علاقے کو ہر سطح پر تحفظ نہیں دیں گے یہاں کی معیشت بھی اُبر نہیں سکتی یہاں کی سیاہت بھی نہیں اُبر سکتی اور یقین سے یعنی پوری دنیا جانتی ہے اس کو جو ہے وہ مبالغہ آرائی کی ضرورت نہیں ہے اگر گلید بلدستان کو سیاہوں کے لیے یعنی کرامت بنایا گیا ان کو رسائی دی گئی ان کو سہولیات دی گئی تو لوگ دنیا بر کے سیاہتی مقامات کو بھول جائیں گے بھول جائیں گے اچھے اپنا شیخ مرزالی صاحب چلیں ان فیوچر اگر ایسا کوئی انیشیٹیو اس کو تیزی اس میں تیزی لائی جاتی ہے واقعی اُبری آئینی صحبہ بناتے ہیں تو گلگت بلدستان کو جو سینٹر جو پاور ہاؤس ہے مرکزی پاور ہاؤس جو پارلیمنٹ ہے وہاں پہ نمائندگی مل جائے گی اگر پارلیمنٹ کے ایوانوں کو ہم دیکھتے ہیں دو ایوان ہیں قومی اسیمبلی اور سینٹ قومی اسیمبلی میں آبادی کے تناسب سے نمائندگی دی جاتی ہے جبکہ اپر ہاؤس جو سینٹ ہے وہاں پہ برابری کی بنیاد پہ نمائندگی ہے اگر گلگت بلدستان کو بھی وہاں پہ یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کے میمبر بنیں تو کیا سینٹ کی طرح باقی صوبوں کی طرح جو سینٹ میں برابری کی نمائندگی ہے گلگت بلدستان کو بھی برابری کی نمائندگی مل جائے گی باہی سینٹر ہیں ممکن ہے دیکھیں اس میں سب سے پہلے چیز یہ دیکھنا ہمیں چاہیے کہ آپ گلگت بلدستان کو صوبہ بنانے جا رہے ہیں چاہے وہ آپ اعبوری بنائیں اس کو آئینی بنائیں چیکھیں جی چونکہ مسئلہ کشمیر کو اگر ہم تسلیم کریں ہم کبھی بھی جو ہے وہ ایک مکمل آئینی حیثت ہمیں نہیں دیا جا سکتا اگر مسئلہ کشمیر کو تسلیم کیا جائے اور اس علاقے کی حساسیت کو دیکھ لیں مسئلہ کشمیر سے جو یہ جڑا ہوا اس کو دیکھ لیں اور اس کی اہمیت کو دیکھ لیں اور پاک چین دوستی کو اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی بنیاد پر آپ کو صوبہ دیا جا رہا ہے وگرنہ آداد و شمار آپ کے سامنے ہیں کہ اسی گلید بلدستان سے آوازیں اٹھائے گئے کہ گلید بلدستان کو صوبہ نہیں بنا جا سکتا اس لئے کہ پندرہ لاکھ کی آبادی پندرہ لاکھ کی آبادی پر کوئی صوبہ نہیں بنتا لیکن اس کی اہمیت اس کی حساسیت اس کی جغرافائی نوعیت اتنی اہم ہے کہ آپ پندرہ لاکھ کو صوبہ بنانے پر آپ جو ہے وہ آج راضی ہیں تو اس بنیاد پر اس کی جو اسپیشل جو اس کے اسٹیٹس ہے اس کی خصوصی اہمیت ہے اس بنیاد پر ہم پر امید ہیں کہ سینیٹ کے اندر بھی وہی نمائندگی ملے گی اور جو ریشو یعنی تناسب جو ہے ملک کے اندر قومی اسیمبلی کے کے لیے والقوں کی ہے اس کو بھی یہاں پر لاغو نہیں کیا جا گیا اس لئے کہ یہ گلید بلدستان آج جس طریقے سے سی پیک کا حصہ ہے اور بہت سارے معاملات کے اندر یعنی دشمن کو اگر آپ زیر کرنا چاہتے ہیں اپنے دشمن کو آبدی دشمن کو زیر کرنا چاہتے ہیں آپ کو گلید بلدستان کو اہمیت دینی ہوگی اگر آپ گلید بلدستان کو اہمیت دینے پر آئیں تو پھر وہ تناسب اور وہ پھر آداد شمار نہیں دیکھے جائیں گے بلکہ اس علاقے کی حساسیت کو اس علاقے کی اہمیت کو اس علاقے کے جو وہ پاکستان کے اوپر جو پاکستان کی معیشت پر پاکستان کے سیاست پر پاکستان کے خارجہ پالیسے پر اور پاکستان کو مستقبل میں بھی محفوظ کرنے کے لیے جو یعنی جو کی ہے جو چابی ہے وہ کیلید بلدستانی قرار پاسکتی ہے المختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں برابری کی بنیاد پر نمائنگی ملنی چاہے جو دیگر صوبوں کو محصر ہے آخری کوششن مہرزاری صاحب آپ گلگت بلدستان کا بیڑا اٹھانے جا رہے ہیں لوگ یہ سوال کرتے ہیں آپ کے اپنے حلقے میں پچھلے سات مہینوں سے الیکشن نہیں ہو رہے ہیں آئین کہتا ہے سارٹ اور نبی دن کے اندر آپ بائی الیکشن کروالے زمینی انتقاب نگر فور فرس دسمبر کو وہ سیٹ کھالی ہوئی ہے آپ اس کے لیے ایک تغدہ کیوں نہیں کرتے ہیں اس کے لیے ایک تحریک کا آگاز کیوں نہیں کرتے ہیں تاکہ جو حق حاکمیت ہے علاقے میں حلقے میں اس کا حصول ممکن ہو سکے اس میں میں گزارش کروں گا کہ یہ ایک اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نائنصافی کی انصاف کے سائے تلے نائنصافی کی رقم تاریخ ہونے جا رہی ہے اس حوالے سے ہم نے خود چیف الیکشن کمیشنر سے رابطہ کیا ان سے ہم سے وعدہ کر لیا تھا کہ پچیس مارچ کو ہم جو ہے وہ اس کا شیڈول باقیدہ جاری کر دیں گے چھیک ہے جی اب آپ کی علم میں ہے کہ وہاں پر ڈی آر او بھی جو ہے وہ منتخب ہو چکا ہے اس کی نامزدگی ہو چکی ہے لیکن وہ کون سی وہ جو ہاتھ ہیں کہ آج تک الیکشن نہیں کروایا جا رہا اور وہ بھی ایسے حساس یعنی وقت میں جب بجٹ بھی اعلان ہونے جا رہا ہے ہر حرقے کی اڈی پی بھی بننے جا رہی ہے ایسے وقت میں اس جیسے حساس ظاہر کہ پورا ہنزہ اور نگر دونوں یہ ظل حساس ہیں جو سی پیک روٹ کے اوپر ہیں اور ان کے بیانے جس طریقے سے اگر ماضی کو دیکھا جائے ریاست جب یہ تھے ان کی بہت بڑی شنوائی تھی ہوتی تھی اور بقیہ جو ہے وہ ریاستوں کے مقابلے میں ان دونوں ریاستوں کو احمد دی جاتی تھی آپ کے سامنے ہے کہ گدشتہ جو ہے وہ دور حکومت میں ہنزہ کو محروم رکھا گیا آج حلقہ نمبر چار کو نمائندگی سے محروم رکھا جا رہا ہے اب اس میں ظاہر ہے کہ ہم جو ڈیمانڈ کر سکتے ہیں ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہم رابطے کر رہے ہیں لیکن ہمیں آج تک جو ہے وہ یہ مطمئن کرانے کی کوشش نہیں کی گئی کہ اس تابطل کی وجہ کیا ہے الیشن کے مشن بھی جو ہے وہ خاموش ہے میں ہی کہوں گا کہ چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے حکومت بھی اس پر طرف توجہ نہیں دے رہی شاید جو اندازہ ہو رہا وہ یہی کہ حکومت کو اپنی سیٹ یہاں سے نکلتی نظر نہیں آ رہی جس کی بنیاد پر ایک سیٹ کیلئے وہ پورے حلقے کے عوام کو اندیرے میں دکیلا جا رہا ہے شیخ مہرزالی صاحب بڑی مہربانیہ پروریم میں ہے ناظرین یہ تھے شیخ مہرزالی صاحب گلگت بلدستان کو ہر طرح کا تحفظ چاہے وہ معاشی تحفظ ہو آئینی تحفظ ہو انتظامی تحفظ ہو یا عدالتی تحفظ ہو یہ تحفظ دے کے گلگت بلدستان کے عوام میں پائی جانے والی احساس محرومی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ گلگت بلدستان تاریخی جیوگرافیائی حوالے سے بہت حساسیت کا حامل یہ کھیتہ ہے ہم سب کو چاہے کہ اگر گلگت بلدستان کو مضبوط کیا جاتا ہے تو پاکستان کی محشت آٹومیٹک بھی مضبوط ہو سکتی ہے کیونکہ اسی میں انسانیت ہے اسی میں مسلمانیت ہے اسی میں پاکستانیت ہے آج کے لئے اتنا ہی اگرے پروگرام تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بار